جماعت مخالفین کے مقررین ہمیشہ ابو بکر و عمر کو چلقاب سے وہ پکارتے ہیں اور یہ عالم اسلام کے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے بلکہ عالم انسانیت کے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلافہ حبہ اور ان کے اوسیاء معصومین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگون غداری کی ان کے درمیان تفریق اور ان کے درمیان تمیز کرنے سے قاسر رہے اور یہ قرآن پہ سب سے بڑا ظلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے بڑا ظلم ہے اور شریعت اسلامی میں اس سے بڑا ظلم ہی نہیں تو اس بات کا جواب دینا لازم و ضروری ہے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے کہ مولی تاہر قادری کیا کہتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دوں حساب گستاخیہ ان کی شان میں کی جا رہی ہے تو یہ کلپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے بڑے گستاخی کرتے ہیں ابو بکر عمر کے متعلق اب آپ دیکھیں گے ہمیں یہ تقاریہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے ہم نے اگر کوئی بھی جملک کہہ دیا ہے میرا چیلنج ہے مولی تاہر قادری سے سلفی علماء سے ان کے جو کٹر علماء دیکھتے ہیں ان پروگرام کو یا بعد میں دیکھیں گے ان سب سے ہماری ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا جملک کہہ دیا ابو بکر کے متعلق عمر کے متعلق عثمان کے متعلق عائشہ کے متعلق یا کسی بھی صحابی کے متعلق جو ان کے اپنی کتابوں سے وہ ثابت نہ ہو تو پھر وہ کہہ سکتے کہ ہم نے گستاخی لیکن اگر ان کے صحیح کتابوں سے ایک حقیقت حقیقی بات ثابت ہے ابو بکر کے متعلق عمر کے متعلق تو پھر آپ کو حقیقت کو تسلیم کرنی چاہیے آپ سے توقع نہیں کر سکتے کہ ہم حقیقت کو نہ سمجھ لیں ہم جو بات سچ ہے تاریخ اسلام کی وہ حقیقت ہے آپ کے اپنی کتب سے ثابت ہے اس کو نہ سمجھیں اور کچھ مجعول باتیں کچھ جوٹی باتوں پر ایمان رکھیں ولائزہ فرمائی یہ کیا کہتا ہے حساب گستاخیاں ان کی شان میں کی جا رہی ہیں لوگوں کے ذہن پر آگندہ ہیں مجھے لوگ کہہ رہے تھے اور علماء کرام نے بطور خاص کہا کہ میں سیدنا مولا علی المرتضی کی شان اقدس کے دفاع کی طرز پر یہ شیخین کریمین آقا علیہ السلام کے جنیل القدر خلفاء راشدین کے پہلے دو عظیم خلفاء بطور خاص اور جمیع خلفاء اربع اور صحابہ اکرام بالعموم مگر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص کہ میں ان کی شان کے دفاع کا بھی فریضہ ادا کروں تو معزز ناظرین اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ ابو باکر نستجیر باللہ صدیق اکبر ہیں اور عمر فاروق اعظم اور یہ ان کا عقیدہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تسلیم شدہ بات تو ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں اور فاروق اعظم بھی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ ابو باکر صدیق اکبر نہیں ہیں اور عمر فاروق نہ ہوئی نہیں سکتا اس مرحلے پہ پہنچیں اس مرحلے میں پہلا اس کا فقرہ ہم نے حل کر دیا مختصار کے ساتھ پچھلے والے جلسے میں ہم نے ثابت کر دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام صدیق اکبر ہیں یہ ثابت کر دیا ان کی اپنی کتب یہ لقب ان کا ہے اب نفی کے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا بلکہ صدیق ہی نہیں ہے صدیق تو چھوڑ یہ صادق بھی نہیں ہے صدیق تو صفت مشبہ ہے استمرار پہ دلالت کرتا تو یہ شخص صادق بھی نہیں ہے اس کی دلائل ہمارے پاس بے نہایت ہیں دیکھیں انزیزو ہر بات ہم یہاں پہ چڑھتے ہیں اس کی دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے اپنی کتب سے ہوتی ہیں اور ہم کوئی دلیل ایسا پیش نہیں کرنا چاہتے جس کو ہم ان کے اپنے کتب سے نہ دکھائیں ہم میرے عزیزو مجبور ہیں کہ ہم اختصار کے ساتھ پیش کریں ایک تو مجبوری یہ ہے کہ کتاب دکھانا پڑتا ہے کتاب نہ دکھائیں تو وہ کہتا ہے جھوٹی مولی شیعہ مولی جھوٹ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے لو ان کو علمی نہیں ہے ان کے پاس تحقیقی نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے اگر بات کو بہت پہلائیں تو ایک ہی فقرے پہ پانچ پانچ دس دس گھنٹے ہمارے پاس بات کرنے کے ہے مجال ہے اس سے بھی زیادہ بھی مجال ہے تو عزیزو یاد رکھی کہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے اس سے بہت زیادہ تفصیل بیان کیا جا سکتا ہے تو اس مقام پہ پہنچے کہ ابو بکر صدیق تو چھوڑیے صادق ہوئی نہیں سکتا سچا آدمی نہیں ہے اور اس کی دلیل نا کی شیعہ کتب سے الحمدللہ ہمارے نظیق شیعہ کتب حجت ہیں پہلی دلیل کیا ہے پہلی دلیل شخص کا خود اپنا اعتراف اس نے خود اعتراف کیا اپنے خلافت کے فوراں بات کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو آپ صاحب سے بہتر نہیں ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے ایسی ذمہ داری سے سمپا ہے جس کو میں ادا نہیں کر سکتا اور مشکل یہ ہے کہ میرا ایک شیطان ہے ابو بکر اپنے جملے وہ شیطان میں اس پہ حاوی ہو جاتا ہے مسلط ہو جاتا ہے اور جب وہ شیطان مجھ پہ مسلط ہو جائے تو مجھ سے دور رہا کرو تاکہ میں اس شیطان کے اغواں میں ہا جانے کی وجہ سے تمہارے بالوں کو اکھاڑ نہ دوں اور تمہارے چمروں کو میں چھیر نہ دوں تو عزیزو ایک شخص جب اپنے جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور جب شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ بالکل اس کا کنٹرول ہی نہیں رہتا دوسروں کو اس سے دور رہنا چاہیے کہیں اس کو مسلمانوں کو مؤمنین کو وہ کہیں چھیر پار نہ کر دیں جو اس شخص پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے اس سے ہر ایک حرکت صادر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ مؤمنین صحابہ اکرام جو اتنے جماعت و مریعہ کے نزدیک معزز لوگ ہیں ان کو بیعزتی کر سکتا ہے تو اس شخص کے زبان پہ کیا آئیت واپس اس حالت میں جود بھی بہت سکتا ہے تو وہ صدیق نہیں ہو سکتا سب سے بڑا سچا آدمی نہیں ہو سکتا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے لیکن اگر جود کہہ رہا ہے تو پھر اگر جود کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا شیطان اس پہ حاوی نہیں ہو تب پھر بھی وہ اس کا صدیق ہونا ناممکن ہے اب کوئی کہیں گے یہ لوگ کہیں گے کہ یہ توازوں میں کہہ رہے تھے خاکساری میں خود انکساری میں وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے یہ بالکل جھوٹی بات ہے اگر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے عصوی حسنہ ہیں انبیاء عزام علیہم السلام عصوی حسنہ ہیں یہ قرآن کریم میں انبیاء کی داستانیں ہیں ان کے کہانیاں ہیں ان کے فرمایشات منقول ہیں احادیث میں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ ہے سب سے متوازے شخصیت ہر صفت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کائنات سے افضل ہیں علم میں تقوام میں شجاعت میں جود میں سخاں میں فساحت و بلاغت میں اور اسی طرح توازو اور خود انکساری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کانا کاتے تھے زمین پر بیٹھ کے کانا کاتے تھے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ایسا جبل منقول ہے کہ توازوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا ہوں کہ شیطان نستجیر ہو باللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عزیزو تو یہ خود انکساری کا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کس کی سنت ہے بھائی کہ آپ خود انکساری میں توازوں میں جور بولنی چاہیے یہ سب کے سامنے کہ شیطان مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے اور میں آپ سب کو جیر پار دوں گا میرے عزیزو اس سے زیادہ اس بات قطول نہیں دیتے لیکن توزیح واضح ہے آپ کے سامنے اس زیادہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جملہ جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اس حالت میں اس سے کوئی بھی حرکت سرزت ہو سکتا ہے یہ صدیق نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس حالت میں وجود بھی بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملاحظہ فرمائی میرے عزیزو عزیزو کتاب ہے مصنف عبدالرزا یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر تین سو چھتیس میں حدیث نمبر بیس ہزار سات سو دو یہاں پہ عبدالرزا معمر سے روایت کرتے ہیں پھر معمر کہتا ہے کہ بعض اہل مدینہ نے مجھے علیہ بھی یہ حدیث کیا ہے اب اس کی سند کے صحت بھی آپ کے ذریعے ثابت کر دیں کہ ابو بکر نے یہ خطبہ بیان کیا اس خطبے میں اس نے یہ کہا خطبے میں یہ کہا یہ حدیث ہے بیس ہزار سات سو ایک معمر نے روایت کیا ہے کسی شخص سے اس شخص نے حسن بسری سے روایت کی ہے اب سند آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کہتے ہیں یہ سند مجھول ہے کوئی بات نہیں سیئی آسانیت کے ساتھ بھی آپ خود کہیں اس نے کہا کہ ان لی شیطان یع ترین آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کروں فَتَضُنُّنِ أَنِّي أَعْمَلُ فِيكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ امید رکھتے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کروں گا کبھی نہیں اِذَنْ لَا أَقُومُ لَهُ میں ابھی سے جان لو کہ میں اس کام سے آجز ہوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل نہیں کرتا تو جانشین کیوں بنے ہو جانشین کیوں بنے ہو بھائی تو خلیفہ کس کو بلتے ہیں جانشین کو بولتا ہے ایک سرجن ہے کسی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے استیفہ کر جاتا ہے تو اس کی جگہ کس کو آنا چاہیے کہ اسی طرح سرجری کر سکے کوئی میت کا پروفیسر ہے وہ یونیورسٹی سے کیا کرتا ہے استیفہ دے دیتا ہے اس کی جگہ آپ چپراسی کو لے کریں اور اسے کہنے ہیں کہ پڑھائیے بھائی میت پڑھائیے وہ کہیں گے میں نہیں پڑھا سکتا میں اس طرح نہیں کر سکتا تو خلیفہ کس کو بولتا ہے خلیفہ وہی اسی کو بولتا ہے جانشین میں اور جانے والے میں دونوں میں ایک ہی صفات ہوں تاکہ وہ اس کی ڈیوٹی اچھی طرح سے انجام بلا سکے تو ابوبا کرنا شروع سے کہہ دے میں تو نہیں کر سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آتی تھی اور اس کے ساتھ ملک بھی تا اور میری تو یہ حالت ہے میرا ایک شیطان ہے جو مجھ پہ بالکل حاوی ہو جاتا ہے مجھے پاگل بنا دیتا ہے اعتراج وہ ہے میرے عزیزو اعتراج کسی شخص پہ مسلط ہونا کسی شخص پہ چھا جانا اور اس طرح چھا جانا کہ وہ بالکل پاگل ہو جائے بالکل اپنا ہوش حواس ہوش حواس کھو جائے گناہکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہوت کے تابع ہوتے ہیں غزب کے تابع ہوتے ہیں شیعاتین ان پہ چھا جاتے ہیں تو وہ حقیقت یہی ہے کہ گناہکار افراد میں ہے خدا سے نہ ڈریں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ نہ کریں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ شیطان شہوت جبکہ انسان پہ غلبہ کر جاتا ہے تو شیطان کے غلبے کے حالت میں سب کچھ کر جاتا ہے گناہکار جو لوگ ہوتے ہیں لیکن جو اہل تقوی ہوتے ہیں جو اہل تحجد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرھتے ہیں شیطان پہ ان پہ کوئی تسلط نہیں ہوتا شیطان ہے یا ترینی شیطان آکے مجھ پہ مسلط ہوتا ہے فَإِذَا غَذِبْتُو فَشْتَنِبُونِي جب میں مجھے غصا جائے تو تم مجھ سے دور رہا کرو لَا أُثِّرَ فِي أَشْعَارِكُمْ وَلَا أَبْشَارِكُمْ تاکہ میں تمہارے جو بال ہیں اور تمالے جو چمرے ہیں انسان کا جو چمرہ ہوتا ہے جلد ہوتا ہے تو تاکہ میں آپ کو اس میں آپ کو اس میں حملہ آور ہو کے آپ کو چیر پھار نہ دوں اللہ فَرَعُونِ تم لوگ میری مراعات کرو میری مراعات کرو یعنی میری اچھی طرح سے دیکھوال کرو یہ خود خلیفہ بنا ہے یہ لیڈر ہے اس کو دیکھوال کرنا چاہے قوم کی فَإِنِسْتَقَمْتُ فَعِينُونِ اگر میں سیدھے راستے پہ چل گیا تو تم کیا کرو تو تم میری اعانت کرو اور اگر میں ٹیڑا ہو گیا تو تم مجھے سیدھا کرو سبحان اللہ تو اگر میں ٹیڑا ہو گیا دیکھیں خلیفہ جب ٹیڑا بن جاتا ہے خلیفہ کا کام ہی کیا ہے ہدایت کرنا ہے جو ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پر بیٹھ جاتا ہے یہ مسند رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیٹ ان کی ہے یہ مقام ان کا ہے تو اس کا کام ہی ہوتا ہے ہدایت کرنا اب وہ خود کہتا ہے کہ شیطان مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے میں ٹیڑا بن جاتا ہوں میں آپ پہ عملہ کروں گا خصہ آگیا تو میں عملہ کر دوں گا تم باگ جانا اور اگر میں سیدھے راستے پہ چل گیا تو میری تم ہیلپ کرنا ہیلپ کر دو مدد کرو اگر میں ٹیڑا ہو گیا تو تم مجھے کیا کرو سیدھا کر دو مان لیتا ہے چلو بھئی مجھبوری ہے کیا کریں کہ اگر آپ ٹیڑے ہو گئے ہم آپ کو سیدھا کریں گے لیکن جب ہمیں شک ہو گئے تو پہل کیا ہو جب ایسا مسئلہ آ جائے کہ امت اسلامی کو پتا نہ ہو دیکھیں نا مسائل تو دنیا میں بہت سارے پیش آتے ہیں مسائل تو دنیا میں بہت سارے پیش آتے ہیں کہ ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ آپ ہمیں شک ہو کہ آپ ٹیڑے ہو گئے ہیں اور آپ اعتراف بھی نہ کریں کہ ٹیڑے ہو گئے ہیں ادھر سے ہمیں یقین بھی نہیں ہو کہ آپ سیدھے ہیں تو پھر کیا کریں دیکھیں نا سب مسائل میں سب کا اتفاق تو نہیں ہوتا یا اگر آپ ٹیڑے ہو گئے اور ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ٹیڑے ہو گئے ہیں آپ نے نہیں مانا تو پھر کیا کریں وہ بکر معزز ناظرین یہ ایک تخریج احادیث الاحادیث والعاثار الواقع فی تفسیر الکشاف زی علی کی زی علی بڑے بڑے محقق ہیں جماعت مخالفین کے یہ کتاب چپیے سعودی عرب میں ملاحظہ فرمائی اس کتاب میں صفحہ نمبر چار سو بیاسی میں اسحاق اپنے راہوین صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا وہب اپنی جریر اپنے حاظم اس نے اپنے والد سے اس نے حسن بسری سے روایت کی ہے کہ ابوباکر نے وہی جملہ کہا ہے کہ ایک شئیسہ شیطان ہے جو بالکل مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے اور مجھے پاگل بنا لیتا ہے ملاحظہ فرمائیں آپ نے اچھا یہ کتاب طبقات الكبرہ ابن سعد کی چابدار سادر بیروت جلد نمبر تین یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ بھی وہی روایت ہے ابوباکر نے یہی کہا فَإِنَّ لِي شَيْطَانَ يَعْتَرِينَ ایک ایسا شیطان ہے جو بالکل مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے اب عزیزوں سند دیکھئے طبقات الكبرہ اور زی علی کی جو کتاب تھی اس میں سند کیا تھا میرے عزیزوں یہ کتاب ہے طبقات الكبرہ جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر کونسا ہے بھئی صفحہ نمبر دو سب بارہ جلد نمبر تین طبقات الكبرہ سند یہ ہے اخبرنا وحب بن جریر وحب بن جریر کس سے روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اخبرنا ابھی میرے والد نے مجھے کہا اس کو کس نے کہا حسن نے حسن بصری نے اس کو روایت یہ سند السند کی کیا حالت ہے میرے عزیزوں کتاب ہے سقیم مسلم شاپ دار الفکر آپ ملازف فرمائیے صفحہ نمبر چہتر میں صفحہ نمبر چہتر حدیث نمبر ایک سو تیرہ حدثنا محمد بن عبی بکر المقدمی اچھا کیونکہ ابن سعد بصری مسلم سے پہلے گزرے ہیں تو وہ بغیر واسطے کے وحب بن جریر سے روایت کرتے ہیں لیکن مسلم ایک واسطے کے ساتھ روایت کرتا ہے حدثنا وحب بن جریر حدثنا ابی حقال سمعت الحسن حدثنا جبن ابن عبداللہ البجل جندب ابن عبداللہ وہ کوئی صحابی تو عزیزوں دیکھئے وئی سند جو طبقات ابن سعد میں آپ نے دیکھا جو زی علی کے تخریج الاثار میں دیکھا جو انہوں نے مسلم اسحاق ابن راہوی سے روایت کیا وئی سند ہے جو مسلم کی ہے اور مسلم کی سند ان کے قوم کی نزدیک حجت ہوا کرتی ہے یا صحیح ہوا کرتی ہے ملاحظہ فرمائیے عزیزوں یہ کتاب ہے الموجم الاوسط حافظ تبرانی کی سلیمان ابن احمد تبرانی الجزء الثامن آٹمہ مجلد یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو ستاسٹ میں روایت نمبر آٹھ آزار پانچ سو ستانوے یہاں پہ ابوبکر نے خطبہ ایراد کیا ان یا قلتکم رائیکون یہ کہتا ہے مجھے میں استفاہ دے رہا ہوں وہ اگلے ہی دن جب اس کے ساتھ بھئی تو اگلے ہی دن آگیا کہ بھئی میں استفاہ دے رہا ہوں استفاہ دے رہا ہوں میں مجھے معاف کرو میں نہیں چاہتا یہ مقام میں استفاہ دے رہا ہوں بھئی اگر اگر یہ خلافت آپ کی شرعی ہے آپ واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں اللہ تعالی راضی ہے کہ آپ یہ ذمہ داری سوم پر تو آپ کو استفاہ دانے دینے کی کیا کیا کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں استفاہ دے رہا ہوں یہ ذمہ داری بہت باری ہے رسالت کی اگر غیر شرعی ہے تو تم نے قبول کی ہوئی اگر شرعی ہے واقعاً تو خلیفہ رسول ہے خلاف خلیفہ رسول ہونا بہت بڑی سعادت اس سے بڑی سعادت کہ انسان جانشی ہوں کس کا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اچھا اس کو چھوڑیئے عزیز ہوئے اس خطبے میں بہت سارے نکات ہیں آپ سب کو ان سب کو کہنے کی اب شاید وقت نہ ہو اِنَّ لِي شَيْطَانَ يَحْضُرُنِ اس نے ابو بکر نے کہا کہ ایسا شیطان ہے جو میرے پاس آتا ہے ایک ایسا شیطان ہے شیعاتین انس کے بھی ہوتے ہیں جن کی بھی ہوتے ہیں انس کے بھی ہوتے ہیں جن کی بھی ہوتے ہیں اب اس نے بولا نہیں کہ شیطان ابو بکر کا اس کے پاس جو بہت آتا ہے اس پر کنٹرول ہے اس کا خوب یہ شیطان انسی ہے یعنی شیطان جنی ہے بہرحال کوئی شیطان ہے اس کے پاس آتا ہے جب تم دیکھ لو اے صحابہ اس زمانے میں ابو بکر نے جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اور وہ اب بیعت لے کے آکے مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے تو اس زمانے میں اس کے سامعین سب صحابہ ہی تھے صحابہ ہی تھے اور کوئی مہاجین انسار تھے اور کوئی نہیں تھے وہاں پر اس زمانے میں تو وہ لوگوں سنو کہ جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آگیا ہے تو فجتنی بونی تو تم مجھ سے باغ سب باغ جاؤ اور صحابہ اور صحابہ اکرام باغ جاؤ مجھ سے اگر مجھے غصہ آگیا ہے تو سب سب باغ جاؤ کیوں مطلع کرنا مطلع کرنا چیر پار کو کہتا ہے آپ کسی کو شخص کو چیر دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس کو بولتے ہیں مطلع کرنا تاکہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں تمہارے بالوں کو تمہارے سروں سے الگ کر دوں اور تمہارے کھال کو تمہارے چمڑے کو تمہارے کھال کو تمہارے بدن سے میں الگ نہ کر دوں کتاب الزہد ابو داود السجستانی کی تحقیق شیخ ابو تیم یاسر ابن ابراہیم ابن محمد اور ابو بلال غنیم ابن عباس ابن غنیم یہ کتاب چپا ہے کہاں پہ مدینہ منورہ یہاں پہ ملائزہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر چپن میں حدیث نمبر اکتیس ان اسماعیل ابن قیس ابو بکر نے کہا خطہ بنا ابو بکر ابو بکر نے کہا فَإِنَّ لِي شَيْطَانَ يَعْتَرِنِي ایک ایسا شیطانہ ہے جو مجھے اغوا کر لیتا ہے وہی باتیں ہیں اسنادہ جید اس کی سنت صحیح ہے اسنادہ جید اس کی سنت نہایت بہترین سنت اور دوسری کتب میں تاریخ مدینہ دماشق وغیرہ میں یہ جو خطبہ ہے ابو بکر کا کئی طرق سے روایت ہوئی ہے ہم وقت بچانے کے لیے اس کو آپ کو نہیں دکھاتے ہیں ملاحظہ فرمائی تاریخ تبری میں تاریخ تبری جزء ثالث چاپ دارو المعارف بمصر یہاں پر ذکرو عمر ابی بکر فی اول خلافت ہے ابو بکر کی کہانی اس کے خلافت کے شروع میں سفد دو سو تیس یہاں پر یہی ہے کہ ابو بکر نے خطبہ بیان کیا اور کہا کہ اَلَا وَإِنَّ لِي شَيْطَانَ يَعْتَرِنِي فَإِذَا عَتَانِي فَجْتَنِي بُونِي میں تو ایک بہت بیچار آدمی ہوں شیطان ہے جو اس کا موچ پر بڑا سلط ہے وہ جب شیطان آتا ہے تو میں بلکل بے بس ہو جاتا ہوں اس کا اپنا اعتراف ہے بھائی اور سند بھی ہم نے دکھا ہے آپ کو سند وہ صحیح مسلم کی سند ہے اور کتاب الزہد میں اس کی سند صحیح سند کے ساتھ اس نے روایت کیا اسماعیل ابن قیس سے وہ ثابت کر چکے ہیں اچھا ملاحظہ فرمائی اس کا ترجمہ اردو تاریخ تبری میں کس طرح ہے تاکہ آپ نہ کہیں کہ شیعہ مولی غلط کر رہا ہے غلط ترجمہ کر رہا ہے تاریخ تبری ترجمہ سید محمد ابراہیم ام اے ندوی اور سید رشید احمد رشد ام اے یہ کتاب چپاہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی میں یہاں پہ صفحہ نمبر چھتیس میں ابوباکر کا خطبہ خطبہ ہی اس کا جوانہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبے سب اعجاز ہیں نحج البلاغہ میں دوسری خطبہ میں اعجاز جس طرح قرآن پاک کی صورتیں اعجاز ہیں کوئی اس جیسا نہیں لاسکتا اسی طرح امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے جو خطبے ہیں فساحت میں بلاغت میں حکمت میں اعجاز انسان حیران رہ جاتا ہے اتنی فساحت اتنی بلاغت اتنی بے پناہ حکمت انسان یعنی بالکل اقل کھو جاتا ہے عظمت کے سامنے دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی گناہکار آنکھوں سے نہیں دیکھا دیکھیں ان کے خطبوں کبھی کبھار یا ان کے کلمات قصار کو ہم پڑھتے ہیں تو انسان تأجب کر جاتا ہے جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام شجاعت میں جود میں تقوی میں عبادت الہی میں اعجاز تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے زبان کی نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے زبان آپ گولتے ہیں تو فوراً بیان کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کی علم کتنی ہے آپ کی فصاحت و بلاغت کیا ہے آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے آپ کی زندگی میں ہدف کیا ہے بات کرنے سے سب پتا چل جاتا ہے ابوباکر کی بھی خطبہ جو ہے نا وہ خطبہ ہے اس کی بے عزتی ہے ابوباکر نے کہا یہ ترجمہ ہے اردو تاریخ تبری میرا شیطان مجھے اخواہ کرتا ہے دیکھو یہ ہے نا ابوباکر کا خطبہ عربی بھی دکھا چکے ہیں آپ کو اب اردو دکھا رہے ہیں میرا شیطان اس کا شیطان ہے بھائی ابوباکر صاحب ابوباکر کیا ہے عائشہ کہتے ہیں ہماری ماں ہیں ہمارے جو اہل قبلہ بھائی ہیں وہ عائشہ کو ام کہتے ہیں ماں ہی عائشہ تو ان کا نانا بنانا ان کے نانا جان کی کہانی سنا رہا ہے ان کا نانا ابوباکر کہہ رہا ہے کہ میرا ایک شیطان مجھے اخواہ کرتا ہے ان کے نانے کو شیطان نے بڑے اس کو احساس علم کیا اس کو اخواہ کیا بار بار ایسے صورت میں اگر میں اس کے اخواہ میں آ جاؤں تم مجھ سے علیدہ ہو جانا جب شیطان مجھے مسلط ہو جاتا ہے مجھے اخواہ کر لیتا ہے تو تم بھی یا بھائی صاحب او صحابہ اکران او صحابیاتِ عسام تم بھاگ جانا بھائی تم سب بھاگ لینا ابوباکر کا شیطان آ گیا ہاں اس وقت میرا تم پر کوئی حق نہیں رہے گا اس وقت یہ نہ کہو کہ یہ خلیفہ ہے ہم نے اس سے بیعت کیا لانت بھی جو میرے بیعت پر اس وقت بھاگ جانا پتا چلا عزیزوں تو ٹھیک ہے نا اب پتا چلا کہ یہ شخص یہ شخص جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ شیطان شیطان جب مجھ پہ مسلط ہو جاتا ہے تو بات کرنے بات میں جھوڑ بولوں یا کفر بکوں اور بات ہے صحابیوں کو میں ماروں گا یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا فست ہے اغلب جماعت عمر یہ کہہ قول ہے کہ صحابہ کو آپ گستاخی کریں بہترامی کے لیے فست بعض اس میں کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے وہ بہت سارے ان کے جو کٹر ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا کہیں تو کفر ہے تو خود ابوبکر کہہ رہا ہے بھائی اپنی زبان سے صحیح سنت میں کہ میں مجھے جب غصہ آ جائے تو میں صحابہ کو مار دوں گا اس کے کھال اتار دوں گا اس کا بال کینچوں گا بال سر سے الگ کر دوں گا تو جب اس شخص سے اتنا بڑا فست ثابت صادر ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں شیطان جب اس پر مسلط ہوتا ہے تو اس سے جھوٹ بولنا غلط بات کہنا فدق کے متعلق رہتی یا کوئی بھی کسی بھی مسئلے پر کوئی جھوٹی بات کہہ دینا اس کے لئے کیا اس پر کوئی اعتبار ہے کسی کا کوئی اعتبار نہیں تو عزیزوں ثابت ہوا کہ یہ شخص پہلا دلی اس کے اپنی زبان سے کہ ابوباکر سچا ہو ہی نہیں سکتا اس کو صدیق کہنا اس کو صادق کہنا یہ خود بہت بڑی غلطی ہے پہلا دلی ختم